ایک قاسد اپنے بادشاہ ریچرڈ کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا تھا جس کے بارے میں اس کا دل کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی نے بادشاہ ریچرڈ کا پیغام پڑا اور قاسد پر ایک نظر ڈالی انہوں نے قاسد کی ذہنی حالت بھاپ لی تھی اور مسکراتے ہوئے نرم لحظے میں جواب دیا بادشاہ ریچرڈ سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے ہم اپنے فوزی کمانڈروں کو ابھی حکم بھیجوا دیتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ سات روز تک مکمل جنگ بندی کے عارضی معایدے پر خود شاہ ریچرڈ اور ان کی فوج بھی پوری طرح عمل کریں گی سلیبی فوز کی طرف سے کوئی چھڑکانی ہوئی تو پھر ہم یہ درخواست رد کر دیں گے پھر سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی نے کہا ہماری طرف سے بادشاہ ریچرڈ کو مبارک باد بھی پیش کر دینا قاسد کے چہرے کا تناف دور ہو چکا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا سلطان اتنا نرم دل بھی ہوگا دلی دل میں وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر ایسی درخواست سلطان صلی اللہ علیہ و دین کے طرف سے بادشاہ ریچرڈ کی شدمت میں پیش کی جاتی تو وہ اسے ٹھکرا دیتا بلکہ اسے سارے دروار میں سنا کر اس کا مجا گھڑاتا سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی نے ریچرڈ کی درخواست قبول کر کے نرم دلی کا ایسا ثبوت پیش کیا جس کا تصور بھی اس عیسائی قاسد نے نہیں کیا تھا سہا ریچرڈ اپنی بیٹی ماریا کی شادی کرنا چاہتا تھا شادی کے جسن کے لیے اس نے اس زمانے میں سات روز کے لیے جنگ بندی کی درخواست کی تھی جب سلیوی جنگ اپنے زوروں پر لڑی جا رہی تھی سہا ریچرڈ کے علاقے میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تھی تھا کہ ماندے شپاہیوں کو بھی سستانے کا موقع مل گیا عیسائی کیمپ میں فوجی روز سرہ پینے لگے اور عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی کے کیمپ میں شپاہی آرام کرتے اور اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے شادی کے جسن کے تیاریوں میں مصروف سہا ریچرڈ کو ایک نئی بات سوجھی اور وہ اس بات پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو گیا قاسد پھر سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی کے دربار میں آزر ہوا اس بار اسے یقین تھا کہ سلطان صلی اللہ علیہ و دین ساہ ریچرڈ کا دعوتنامہ کبھی قبول نہیں کرے گا ذہین اور آقل قاسد بڑے گوھر سے سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی کے چیرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی نے دعوتنامہ پڑھتے وقت ایک نگاہ اپنے درباریوں پر ڈالی اور پھر قاسد کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میں شاہ ریچرڈ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لئے یاد رکھا شاہ ریچرڈ کو میرا پیغام دینا کہ میں شادی میں جرور شرکت کروں گا قاسد یہ جواب لے کر سلطان صلی اللہ علیہ و دین ایوبی کی کھیمے سے باہر نکلا تو وہ مسکرہ رہا تھا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ سلطان نے اگرچہ شادی میں شرکت کے لئے حامی بھر لی ہے لیکن وہ وعدہ نہیں کرے گا بھلا کون ایسا سکس ہے جو دسمونوں کی بیچ میں جائے وہ جرور بعد میں کسی مصروفیات کی وجہ بتا کر نہیں آئے گا شاہ ریچرڈ کی بیٹی سہزادی ماریہ کی شادی کا دن آ گیا پورے احتمام سے عیشائی طریقے کے مطابق سہزادی کی شادی ہوئی رات کو شادی کی خوشی میں جسن ہونے والا تھا اور اس میں سلطان سلہ ادین ایوبی کو شرکت کے لئے دعوت بیجی گئی تھی سام سے پہلے ہی سلیبی کیم کا گوشہ گوشہ روسنیوں سے جگمہ آنے لگا سپاہی شراب پی رہے تھے ناچ اور گا رہے تھے سہا ریچرڈ کے کیمے میں اس کے درباری جرنیل جمع ہو چکی تھے سہزادی ماریہ اپنی شہیلیوں کے بیچ میں نئی نویلی دلہن بنی بیٹی تھی سہا ریچرڈ اپنی سجاعت اور بہدری کی ایک قصیدے کو دی پڑھ رہا تھا بار بار اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ سلطان سلہ ادین نہیں آئے گا اس میں ہمارے کیم کا روح کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلطان سلہ ادین ایوبی نے اپنے کیم میں بڑے اتمنان سے عشاء کی نماز عدا کی نماز سے فارغ اگر وہ کھیمے سے باہر نکلے جہاں ایک خادم ان کا گھوڑا لیے موجود تھا سلطان سلہ ادین ایوبی گھوڑے پر سوار ہوئے سلطان سلہ ادین ایوبی کے پیچھے دو گھوڑ سوار بیچ چلے آ رہے تھے جو شادی کے توفے اٹھائے ہوئے تھے اب رات بہت ہو گئی تھی ایک درباری نے شاہ ریچرڈ کو مقاتب کر کے کہا مسلمانوں کا سلطان مسلمانوں کا بادشاہ نہیں آئے گا ساہ ریچرڈ نے اس کی باتوں کو کھاٹتے ہوئے کہا مجھے معلوم تھا کہ وہ نہیں آئے گا میں نے اسے مرعوب کرنے کے لیے جو انتجام کیے تھے وہ بیکار گئے این اسی لمحے حاجب نے اعلان کیا مسلمانوں کے سلطان سلہ ادین ایوبی تصریف لا رہے ہیں حیرت سے شاہ ریچرڈ اور اس کے درباریوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے ساہ ریچرڈ اپنی حیرت اور بغلا ہٹ پر کابو پانے کی کوسس کرتے ہوئے باہر کی طرف لپکا تھوڑی دیر بعد سلطان سلہ ادین ایوبی اپنے دو خدمتگاروں کے ساتھ کھہمے میں داخل ہوئے خادموں نے توفے اٹھا رکھے تھے وہ توفے سلطان سلہ ادین ایوبی نے نئی نویلی دلہن شہزادی ماریا کے لیے پیش کیے اس کے فورا ہی بعد دونوں خادم کھہمے سے باہر چلے گئے ساہ ریچرڈ کا وہ کھہمہ جو اس تقریب کے لیے بہت سجایا سمارا گیا تھا جس سے ساہ ریچرڈ کی شان و شوقت کا اظہار ہوتا تھا سلطان سلہ ادین ایوبی نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اس میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی عیسائی سردار اور جرنیل حیرت سے اس سقس کو دیکھ رہے تھے جس کے خلاف میں لڑ رہے تھے وہ بے خوف اکیلا ان کے درمیان بیٹھا تھا اسے کسی قسم کے خوف اور خطرے کا احساس تک نہ تھا سلطان سلہ ادین ایوبی کی یہ بے خوفی مردانہ وقار شاہ ریچرڈ کو کھٹکنے لگا اس نے سلطان سلہ ادین ایوبی سے کہا آپ کے جنگ سے دست بردار ہونے کا وقت آ گیا ہے مگر کیوں سلطان سلہ ادین ایوبی نے سادگی سے پوچھا وہ ہے اس لیے کہ یرسلم پر عشائیوں کا حق ہے یہ ہمارا مقدس مقام ہے اور پھر ساری دنیا کے عیسائی یرسلم کے لیے سردھڑکی بازی لگائے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس سے دست بردار نہیں ہوں گے اس لیے آپ جیت نہیں سکیں گے اور بینہ وجہ مسلمان سپاہیوں کی موت کا باعث بنیں گے سلطان سلہ ادین ایوبی پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا انہوں نے بڑے وقار سے جواب دیا سا ریچرڈ یہ بحث بے وقت اور بیکار ہے یہ خسی کا موقع ہے فلسطین کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں چند روج میں فیصلہ ہو جائے گا کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے سلطان سلہ ادین کے اس جواب نے شاہ ریچرڈ کو یہ بحث بدل لینے پر مجبور کر دیا وحد دیکھ رہا تھا کہ اس کے درباری اور اس کے جرنیل سلطان کی بے خوفی سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اب شاہ ریچرڈ نے اپنا خوفی احتیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس نے ماہر سپاہیوں کو خاص جنگی کرتب دکھانے کے لئے تیار کیا تھا اس کے اشارے پر وہاں سپاہی آ گئے انہوں نے اپنی بہادری اور شجاعت کے ایسے ایسے کرتب دکھائے کہ سارے درباری خوص ہو گئے سلطان سلہ ادین ایوبی تلواروں کا یہ کھیل گور سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اسے ان مظاہروں میں دلچسپی نہیں ہو مظاہریں ختم ہوئے تو شاہ ریچرڈ نے سلطان سے کہا سلطان آپ نے دیکھا کہ میرے پاس کیسے کیسے ماہر اور بہادر سپاہی ہیں کیا آپ کے سپاہی ان کا مقابلہ کر سکیں گے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ جنگ ختم کر کے واپس چلے جائیں سلطان سلہ ادین ایوبی اپنی کرسی سے اٹھے اور اپنی تلوار نکالی اور کہا میں آپ کو صرف ایک چیز دکھاتا ہوں اور پھر آپ جواب دیجئے گا کہ کیا آپ کا ایک بھی سپاہی تلوار کے ایسے ماہرانہ استعمال کی صلاحیت رکھتا ہے یہ کہہ کر سلطان سلہ ادین ایوبی بڑے وقار سے چلتے ہوئے دلہن شہزادی ماریہ کے پاس پہنچے اور بڑے نرم لحظے میں کہا سہزادی کیا میں آپ کا یہ انتہائی ریشمی مہین دپٹہ لے سکتا ہوں سب کی نگاہ سلطان سلہ ادین ایوبی اور ان کی تلوار پر جمع ہوئی تھی سہزادی ماریہ بھی بغلا گئی ہاں سلطان معظم آپ لے سکتے ہیں اس نے کافتے ہاتھوں سے اپنا قیمتی سفید رنگ کا بہت ملائم دپٹہ اتار کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا سلطان نے شکریہ آدھا کرتے ہوئے بہت دپٹہ لیا وہ شاہ ریچرڈ پر ایک نگڑا لی پھر وہاں موجود تمام جرنیلوں اور درباریوں کو وقار ورے انداز میں دیکھا اور وہ نازل دپٹہ ہوا میں اچھال دیا اس سے پہلے کی بہت دپٹہ زمین پر آتا سلطان نے لپکر اس پر اپنے تلوار سے وار کیا اور وہ دو ٹکڑے ہو گیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتی ہوئے کہا کیا شاہ ریچرڈ آپ خود یا آپ کی فوز میں کوئی ماہر تلوار باز ہے جس کی تلوار ایسے نرم اور مہیند پٹے کو کٹ سکے کوئی ہے تو اسے کہیے کی آئے اور اس کا ثبوت پیش کرے پورے دربار میں شنناٹہ چھا گیا کوئی ایسا نہ تھا جس کی تلوار کی دار اتنی تیج ہو اور کوئی ایسا نہ تھا جو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نیوبی جیسی مہارت رکھتا ہو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نیوبی وقار سے خڑے رہے جب کوئی نہ آیا تو انہوں نے جانے کی اجازت چاہی اور اعتماد کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اکیلے ہی کھیمے سے باہر نکل آئے موسیقی